نحمده و نسلی علی سید الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دین الاخلاص سینل کے پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صدا ہنسنا مسئلہ کر رکھے آمین پیارے دوستوں آج کا وزیفہ بہت ہی خاص ہے اگر آپ کی ایسی کوئی حاجت ہے جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو اور وزائف کر کر کے آپ تھک چکے ہوں تو ایک بار سور فاتحہ کا ایک خاص عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد حاجت پوری ہوگی سور فاتحہ کا یہ خاص عمل کیسے کرنا ہے ہم آپ کو آگے بتائیں گے ویڈیو کو آخر تک ظہر دیکھئے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجئے گا تاکہ وزیفہ سے مطالق کیوں خاص بات آپ سے رہنا جائے اس عمل سے اللہ پاتھ آپ کی ہر جائز مراز ضرور قبول فرمائیں گے بلکہ ہر دکھ ہر پریشانی آپ سے دور کر دیں گے دوستو یہ عمل نہاپی آزمودہ اور کرنٹر ہے اس عمل سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے عمل بہت ہی آسان ہے اور یہ عمل بہت ہی پاورفل ہے اس عمل کو میرے چین بہن بھائی نے بھی کیا تو قائمہ بھی ان کے قدم چنجے لگی دوستو سور فاتحہ کا ایک اور نام سور شفا بھی ہے اور قرآن کریم نے بھی سب سے پہلے سور فاتحہ ہی لکھی گئی ہے اور یہ سورہ ہر نماز میں لازمی پڑھ جاتی ہے اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سور فاتحہ ہر بیماری کے لئے شفا ہے بلکہ ہر مسئلہ کا حل سور فاتحہ میں ہے اور ہر بیماری کی طوا ہے لہٰذا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی مشکل پریشانی ہو کوئی جائز حاجت ہو جو پوری نہ ہوئی ہو تو وہ شخص یہ سورہ فاتحہ کا خاص عمل کر لے انشاءاللہ وآلہ ضرور کامیابی ملے گی دوستو یہ عمل اس لئے خاص ہے کیونکہ اس کو کرنے کا طریقہ بھی بہت خاص ہے یہ عمل آپ کو سجدے میں سر رکھ کر کرنا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے سجدے کی حالت میں کسرہ سے دعا مانگا کرو دوستو آج میں آپ کو رزق کے مسائل ختم کرنے کے لئے سورہ فاتحہ سے متعلق ایک راز بھی بتاؤں گا تاکہ آپ خوشحال زندگی گزا سکیں یہ قرآن پاک کی صرف ایک آیت کا ہی عمل ہے اس کو سجدے میں سر رکھ کر پڑھنے سے آپ کی بیماریاں بھی ختم ہوں گی اور آپ کو شفاہ بھی آتا ہوگی آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی آپ کی مشکلات انشاءاللہ و تعالی دھور ہوں گی اس سے بڑھ کر آپ کے دل کی ہر خواہش اللہ پاک ضرور پوری فرمائے گا دوستو خصیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماث ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اسے ہماری حصلہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھے لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں اسے آپ کو ہماری ہر نئی اور معلوماتی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے ملتا رہے گا تو دوستو وظیفے کی جانے پڑھتے ہیں وظیفہ نہایت ہی آسان ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ سجدے میں سر رکھ کر اس طریقے سے پڑھیں کہ جب پر پہنچیں تو اکس مرتبہ پڑھیں اس کو پڑھتے رہیں جب تک اکس بار مکمل نہ ہو جائے اب اس کے بعد سورہ فاتحہ پولی پڑھ کر سجدے میں سے سر اٹھا لیں وظیفہ میں آپ کو ایک بار پر برہ رہتا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ سجدے میں سر رکھ کر اس طرح سے پڑھیں کہ جب آپ یا تنابدو و یا کنستعین پر پہنچیں تو اکس مرتبہ یا کنابدو و یا کنستعین پڑھیں اس کو پڑھتے رہیں جب تک اکس بار مکمل نہ ہو جائے اب اس کے بعد سورہ فاتحہ پولی پڑھ کر سجدے میں سے سر اٹھا لیں پھر آپ اللہ تعالیٰ سے وہ حاجت طلب کریں جس کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دیوی ملاد ہر دوا فوراں قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ پیار دوستوں جب ہم مشکل اور پریشانیوں میں گھل جائیں تو ہمیں چاہئے کہ سجدے کے ذریعے اپنے رب کو راضی کریں کیونکہ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے لہٰذا آج کا اس سجدے کا عمل لازمی کریں اور اپنی آنکھوں سے اس کی برکات دیکھیں اور یہ وظیفہ آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور اس وظیفے کو روز کریں جب تک آپ کی مراد پوری نہیں ہو جاتی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دوری مراد ضرور پوری ہوگی کیونکہ اللہ پاک سجدہ کرنے والوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور دوستوں اپنے عمال کی طرف بھی تھوڑی توجہ دیں کہیں یہ پریشانیاں ہماری عمالی کے نتیجہ تو نہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہی نہیں اللہ کی فرمولداری تو کرتے ہی نہیں ہیں تو کیسے ہماری پریشانیاں ختم ہوگی دوستوں اس وظیفے ہو کرنے کے لئے آپ کو نماز کی پرپندی لازمی کرنی ہوگی جب بھی آپ کی مراد پوری ہوگی جی پیارے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور سیزاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں آپ کے شیئر سے کسی کے مدد ہو سکتی ہے اور وہ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لیں اور آپ کو بھی اس کا ثمام مل جائے مجھے بھی اس کا ثمام مل جائے کمنٹ بکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا میں دہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے وظیفے کے ساتھ اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات قبول فرمائے آمین اللہ حافظ